السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہم آپ یوں آپ ڈوئنگ گوڈ آج میں آئیوں ہی ہوں دعوت پہ آل ان ون دعوت اید سے پہلے اید کی دعوت ہج کی دعوت اور ہم انجوائے کرنے آئے ہوئے دعوت آپ کو میں ٹیبل بھی دکھاتی ہوں ٹیبل میں نہیں ہوں یہ بتاتی ہوں کہ آج اید کی بقرہ اید کی دعوت میں آپ کیا کیا چیزیں بڑھا سکتے ہیں اور ہماری ہوسٹ کون ہے ہوسٹ سے بھی میں آپ کو ملواتی ہوں لگنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے جب پوری چیزیں سر ہو جائیں گی تو ون بائی ون میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ ٹیبل پہ برتن روٹی وغیرہ پانی ٹیشو یہاں رکھا گیا یہاں یہ ڈیکریشن مورویا ساریم اشال بال سے کھیل رہے ہیں یہ آگئی بال اشال تو اس کو دے دو تو بچے جو ہے وہ یہاں پہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ذرا پھر ٹیبل کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سر ہو گئی ہیں ٹیبل پہ تو کافی کچھ ہے ٹیبل پہ سر ہو گیا لیکن ابھی بھی ہوسٹ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں یہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو میں لے کر آ رہی ہوں تو بھئی اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں اور پھر ون بائی ون یہ نام بتاؤں گی میں آپ کو سب ڈشز کا اور میرا مقصد ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ تمام ڈشز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں اور آپ ٹیبل ڈیکوریشن لائی جائے ٹیبل ارینجمنٹ لائی جائے اور ڈشز کے نام بھی میں سپیشل ہی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکے بقریت کی دعوت کرنے کی یا ہچ کی دعوت کرنے کی وہ لوگ جن کے دشتہ دار اور جن کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہچ پہ گئے ہیں تو وہ بہت مزے کی جو ہے ہچ کی دعوت اس مینیو کو دیکھ کر اپنے ہچ کا مینیو یہ ہماری ہوسٹ ہے اور انہوں نے گوست کی طرح ہے بہت ساری چیزیں بنا لی اور وہ بھی چھوٹے بچے کے ساتھ یہ دیکھو یہ تو ہے سب سے بڑا کمال یہ ہے چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا کھانا بنانا یہ نور ایزی جوب تو اب پوچھتے ہیں انم سے ہی پوچھتے ہیں کہ انم نے آج کیا کیا بنایا ہے چلو انم آجو پلیز اور اپنی چیزوں کا انٹرو دو انم جی آجائے اور بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہیں انم سو سویٹ آف یو کہ سب سے پہلے تم نے ہمیں اید سے پہلے ہماری اید کرا دی اور حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ہاں حسپنڈ حج پہ جا رہے ہیں تینوں نے کہا کہ حج پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آل ان مان ایک دعوت ہو جائے اید کی دعوت حج کی دعوت تو بس اس لئے ہم آئے ہوئے ہیں یہ انم بتائیں گے انم بتاؤ کیا ہے مٹن کڑھائی مٹن کڑھائی چکن کورما چکن کورما باربیکی رائز برگر سوسیز سیلیڈ مینگو ڈیزرٹ مینگو ڈیلائٹ مینگو ڈیزرٹ پاستہ مکرونی سینویچز رول اور کباب تو یہ ساری ایفرٹ جو ہے ایک بہت ماشاءاللہ کتنے سال کا تھری ایرز ٹو اینڈ ہاف ایرز کے بچے کے ساتھ یہ ساری ایفرٹ اور اتنی شدید گرمی میں کی ہے انم تو یہ ساری انم کی ایفرٹ ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے فرینڈ سرکر میں ہر کوئی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے کوکنگ ایکسپرٹ اور ماشاءاللہ وہ دعوت مینگ کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں تو یہ سبردست تھا دعوت انجمنٹ جو وہ انم نے کیا ہے اور ابھی ہم اس کو ٹرائے کریں گے تو ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ٹرائے کرنے کے بعد بتائیں گے کہ کتنے مزے کتنی سکرمشیس چیزیں ہیں یہ شاہر ساری آپ نے کیا لینے ہیں ساری کیا کھائے گا ترائیے کھائے آپ کو کیا لینے آپ کیا کرے ہیں کہ کیا کریں گے ساری کیا file آپ کیا کریں گے آپ مستقی بڑھ پاسٹا آپسjenے مستقی بہت دعی کہ آپ نے کھان تو تمام میں دعوتا ہے آپ کیا کریں؟ اور سانچ مابیہ مابیہ مجھے پیر چھائی کیا کھانا مابیہ مجھے پیر چھائی سانچ مابیہ مجھے چھائیے سانچ سانچ مابیہ اس کو نظر نہیں آری پاس تا شا مجھے پیر چھائیے مابیہ اب یہ سٹارٹ یہ سٹارٹرز ہیں دینر کے بعد بچے پھر گیم کھلنا شروع ہو گئے اور ان بچوں کا جو فیوریٹ گیم ہے تو وہ ہی کھیل رہے ہیں اور یہ کھیلنے میں واقعی مزہ بھی آتا ہے چھائی مینگو ڈیزرٹ اس کی کا لغیہ مینگو ڈیلائٹ چو بھی کہلیں بہت مسیg ہے پہنو سارے کھانا ماشاءاللہ سپر ہٹھ ہے اور مینگو ڈیزرٹ سپر ڈوبا ہٹھ ہے بہت مزی کا بنا لیئے ریف چیز بہت مزی کی بنی ہوئے اور ہمیں بہت مزی آرہے بہت مزی آرہے ساری دعوت خواهر میں دینر وینر کرلیا ہے ماشاءاللہ انہم نے بہت اچھا ڈینار بنائیا تھا ڈیزرٹ بہت مزی کا بنایا ہے ہم لیئے جانتا تھا بہت مزی کی وقت اگر سب نے بہت انجوائے گیا ہے بڑوں ہی نہیں بچوں نے بھی بہت انجوائی دیا تو تھنڈکیو سو مچ ہے نا بہت شکریہ اتنی ایفٹ کا اور اتنے مزے مزے کے کھانے کھلانے کا کہ ہماری اید سے پہلے جب وہ اید ہو گئے تو حج بھی مبارک اور تم لوگوں کو اید بھی مبارک اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ملتے ہیں ریکس لگ میں اللہ حافظ